اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام دوستوں کو عید کی بہت بہت مبارک بادی اس ویڈیو کا آپ چاہے جہاں سی بھی دیکھ رہے ہیں گلف کی جس کنٹری سے بھی دیکھ رہے ہیں تمام بھائیوں کی عید کی بہت بہت مبارک بادی امید کرتا ہوں کہ اس سال بھی آپ لوگوں کی عید اچھے سے گزرے گی دوستوں جہاں پر بھی رہیں خوش رہیں اچھے سے عید گزاریں آپس میں محبت کو بانٹیں نفرت کو کم کریں کیونکہ نفرت کو بڑھاوا دینے سے ہمارا بھی نقصان ہے آپ کا بھی نقصان ہے جبکہ میل محبت کو بانٹنے سے سب کا فائدہ ہے دوستوں اس سے پہلے والی ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کے سامنے میں سب کچھ کلیر کر دیا تھا کہ قطر میں کتنے بجے نماز ہوگی کتنے جگہوں پر نماز ہوگی اگر آپ لوگوں نے اس سے پہلے والی ویڈیو کو دیکھ کر کے پوری جانکاری حنسل کر لیا ہے تو اس ویڈیو کو آپ اسکپ کر کے جا سکتے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کر کے دوسرے بھائیوں تک بھی پہنچائیں دوستوں آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ کل یعنی کہ 10 اپریل 2024 جو کہ بودھ کا دن پڑھ رہا ہے تو صوبہ 5 بج کر کے 32 منٹ پر قطر میں ساری جگہوں پر ایک ساتھ نماز ہو جاتی ہے آپ میں سے نئے بھائیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے ہی 5 بج کر کے 32 منٹ پر ہوگا تو اسی ٹیم جو ہے نماز کھڑی ہو جاتی ہے ایک منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے تو اسی حساب سے آپ جو ہے مسجد تیار ہو کر کے جائیں یا یہ کی ایدگاہ تیار ہو کر کے جائیں تاکہ آپ کی نماز نہ چھوٹ سکے آپ لوگوں کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ اوقاف کی طرف سے قطر میں ٹوٹل 642 جگہوں پر اید کی نماز کا احتمام کیا جائے گا جہاں پر آپ اید کی نماز پڑھ سکتے ہیں اید میں سے کئی جو ہے ایدگاہ بھی ہوں گے اسی طرح جو ہے بڑی بڑی مسجدیں بھی ہوں گے قطر میں بہت ساری جگہوں پر بڑی بڑی مسجدوں میں اید کی نماز بھی ہوتی ہے تو وہ آپ لوگوں کو پہلے سے معلوم کرنا ہے کہ کہاں پر اید کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی اپنے قریب کی جو مسجد ہے مسجد کے متواس آپ پوچھ کر کے ان کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ کل یعنی بودھ کی صبح کو فجر کی جو آزان ہوگی وہ لگفق تین بج کر کے انٹھاؤن منٹ مان کر کے چلیے کہ چار بجے کے آس پاس میں ہوگی اور سارے چار بجے تک میں ساری جگہوں پر فجر کی نماز ختم ہو جائے گی فجر کی نماز ختم ہونے کے لگفق ایک گھنٹہ کے بعد پانچ بج کر کے بتیس منٹ پر اید کی نماز شروع ہو جائے گی تو اسی حساب سے آپ تیاری کر کے جائیں آپ جس مسجد میں فجر کی نماز پڑھیں گے اگر وہاں پر اید کی نماز نہیں ہوگی تو آپ ٹائم ٹیبل کا انداز لگا کر کے ایدگاہ کی طرف جا سکتے ہیں اید کی مناسبت سے آپ لوگوں کو کمپنی کی طرف سے کتنے دلو کی چھٹی ملی ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ فری بیزا پر قطر میں کام کر رہے ہوگے تو ان لوگوں کی طرف سے کمنٹ آئے گا کہ اسلام بھائی ہم تو بہت دن سے چھٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح آپ میں سے جو لوگ کام کر رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کو کسی کو تین دنوں کو کسی کو دو دنوں کی کسی کو چار دنوں کی چھٹی ملے گی جبکہ کسی کو ایک دن کی بھی چھٹی نہیں ملے گی تو دوستو آپ میں سے جن بھائیوں کو چھٹی نہیں ملے گی ان کے ساتھ میں ہمدردی ہے امید کرتے ہیں کہ چھٹی نہ ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کو اس کا بونس ضرور ملنا چاہیے یا یہ کہ اگر ابھی چھٹی نہیں ہوتی ہے تو اگلے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس کی جگہ چھٹی ملے دوستو اسے کے ساتھ اس ویڈیو کو ہم اینڈ کرنے والے ہیں آپ لوگوں سے یہاں پر ایک ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ آپ میں سے جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو قطر کے بارے میں اسی طرح روزہ انفرمیٹیو ویڈیو ملتی رہے ویڈیو کو دوستو آگے ضرور شیئر کریں بہت بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر سے آپ تمام دوستوں کو عید کی بہت بہت مبارک بادی بہت بہت شبکام نہ آئیں